اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی کی پہلی رات میں سہاگ رات جسے کہتے ہیں سہاگ رات میں یعنی شادی کی جو پہلی رات ہے اس میں بعض حضرات لمبا واقعہ ہے ایک مرتبہ ایسے پیس آیا تھا کسی ساتھی کے ساتھ بہت لمبا واقعہ تھا اس لیے میں اس کو یہاں بتا نہیں رہا ہوں تو یہاں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شادی کی پہلی رات میں جو نماز پڑھتے ہیں دو رکعت نماز پڑھتے ہیں بعض حضرات وہ جو ہے بیوی کے دو پٹے کے نیچے نماز پڑھتے ہیں بیوی کے جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں جائے نماز بچھاتے بھی ہیں الگ بات ہے لیکن بیوی کی جو اوڑنی ہے بیوی کی اوڑنی یا بیوی کا جو دو پٹہ جسے کہتے ہیں اس کو بچھا کر اس کو اوپر نماز پڑھتے ہیں شریعت کے کیا اصل کیا ہے اس میں شریعت اس معاملے میں کیا کہتی ہے یاد رکھے گا مسئلہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں فتاوہ قاسمیہ میں لکھا ہے جل نمبر تیس صفحہ نمبر چوالیس کھول کر دیکھئے گا بیوی کے دو پٹے میں نماز پڑھنے کی کوئی اصل نہیں ہے جہالت ہے شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے نماز پڑھنا ہے ایسا نہیں میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ نماز مت پڑھئے شادی کی پہلی رات میں نماز مت پڑھئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہاں صرف یہ کہہ رہا ہوں بیوی کے دو پٹے میں نماز پڑھنا نماز تو پڑھئے اچھی بات ہے دو رکار نماز پڑھنی چاہیے ثابت ہے لیکن بیوی کے دو پٹے کو بچھا کر اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں کتنی بڑی ہماقت ہے شریعت میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اب کیا سمجھ رہے ہیں ضروری سمجھ رہے ہیں سنت سمجھ رہے ہیں یا سواب سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کے دو پٹے میں آپ آج نماز پڑھنا میری لیے ضروری ہے ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں نماز پڑھئے جانماز بچھا کر نماز پڑھئے بیوی کے دو پٹے کیا ضرورت ہے بیوی کے دوپٹہ کیوں بچھائیں گے کیا شریعت کہتی ہے بچھانے کے لیے اگر جانے ماز نہیں ہے بیگر اس کو پڑھئے رسم بنا کے رکھ دیا گیا ہے اور یہ آج کل تو عورتیں اسے ضروری سمجھ رہی ہیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں بیوی کے دوپٹے میں نماز پڑھ لینا ایسا چل رہا ہے مہاولاج اسی لیے اس کا خیال رکھیں بیوی کے دوپٹے میں نماز پڑھنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں ہے صرف ہماقت ہے جہالت ہے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے نئے سمجھ پائیں بار بار سنیں یا کمیٹس میں پوچھیں ڈائیڈیکٹ رابطہ کریں نمبر موجود ہے اللہ تعالیٰ صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اصلاح امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پا سکتے ہیں